ہمارا ملک ایک ماشاءاللہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمیں سہرہ نظر آتے ہیں میدان نظر آتے ہیں بیابان نظر آتے ہیں جنگل نظر آتے ہیں پہاڑ نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کا جو حوصلہ ہے پاکستان کے اندر بڑے چیلنجز ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وطن کی مٹی سے جڑکے اپنے ملک کے لیے اپنا مستقبل بھی سوارتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں ان تمام چیلنجز کے باوجود اور خاص طور پہ جب ہم پہاڑوں کی بات کریں انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کی بات کریں تو ہمارے اوپر ایک رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ ابھی چند دن پہلے اور اس وقت بھی جو سموگ کے حالات پاکستان کے اندر ہیں یا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلیشیرز جو ہیں وہ پیغل رہے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہیں چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں اس طرح اویرنیس نہیں ہیں تو پرائم نیسٹر یوتھ پروگرام آلیڈی پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ایک گرین یوتھ مومنٹ کی جو ہے مومنٹ چلا رہا ہے جس میں ہم اویرنیس دے رہے ہیں جس کے اندر مثال میں دیتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے مجھے کافی دیر کے بعد بھوربن جانے کا اتفاق ہوا تو جو میں نے پہلے بھوربن دیکھا تھا اور اب فرق یہ ہے کہ آپ جب روڈ بے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو جنگل نظر آتے تھے اب آپ کو اگلی کنکریٹ کے سٹرکچرز نظر آتے ہیں تو اب یہ پابندی یا اس ریجن جو ہمارا یہ پورا اوور آل ریجن ہے اس کے اندر ایک سیوک سینس دینا ایک ریسپونسیبیلٹی کا بتانا وہاں کی لوکل پاپولیس کو اویرنیس دینا ان کو ایجوکیٹ کرنا ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کلائمیٹیز آ رہی ہیں ہمارے ریجن میں ہمارا اس میں شیئر زیرو زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارا اب یہ بھی کام ہے کہ ہم ایڈوکیسی بھی کریں ہم دنیا کو بتائیں کہ آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور جو یہاں پر ہمارے کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ ہیں آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور جب میں یہ ینگ مائنڈز کو بیٹھے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو میں آپ سے کہوں گا کہ بی پارٹ آف پرائم نیسٹر یوتھ پروگرام ہمارے پورٹل پر آئیں جو ہمارا جم کا جو انیشیٹیو ہے اور اس کے ساتھ نیشنل والنٹیر کور جو ہم پورے پاکستان میں کھڑی کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم آپ جیسے بچے اور بچیوں کو ملا کے دیکھیں آپ لوگ اپنا مستقبل بنا رہے ہیں چاہے آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف ہیں کیونکہ مجورٹی یہاں پہ سٹارٹ اپس کے اندر جو میں نے بچے اور بچیاں دیکھے تو آپ لوگوں میں ایک شعور ہے آپ لوگ ہراول دستہ بنیں پاکستان کے اندر ان خطوں کو بچانے کا اپنے کلچر کو بچانے کا ہمارے جو کرافٹ ہیں اس کو مزید پروموٹ کر کے پاکستانیت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے کا اور اس کے ساتھ میں آج آیا تو ہم پریزرویشن کی بات کر رہے ہیں ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ٹورزم تب ہوگا جب آپ کا ملک مضبوط ہوگا جب یہاں پر سٹیبلیٹی ہوگی اور جب سٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں خواب و خیال رہ جاتی ہیں آپ کے بالکل ساتھ افغانستان ہے بہت خوبصورت ریجن ہے لیکن وہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ عراق لیبیا مصر یمن ان کی مثالیں دیکھیں وہاں پر کیا ہوا وہاں پر دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں پولوشن کی ایک مائنڈ پولوشن بھی ہے سب سے پہلے آپ کا خطہ آپ کا علاقہ آپ کا ملک جب سیف ہوگا جب وہاں پر سٹیبلیٹی ہوگی تب آپ کے لیے اپرچونٹیز نکلیں گی جابز نکلیں گی نئے سے نیا سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے نئے نئے انویشن آئیڈیاز تب نکلیں گے جب آپ کے خطے کو خدا نہ کرے آپ کے ملک کو اسی طرح مائنڈ پولیوٹ کر کر کے اگر انہی جگہوں کی طرح بنا دیا گیا تو پھر نہ اس ملک کا مستقبل رہتا ہے نہ اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل رہتا ہے اور ابھی ریسنٹ مثال شام کی آپ کے سامنے ہے شام کے اندر جو ایک خوفناک جنگ لڑی گئی اس کا کینن فوڈر کون بنا آپ جیسے بچے اور بچیاں آج ان کا مستقبل کے ہے ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا میں دیکھیں یہ چیزیں ہم بلکل اس کے اوپر جتنا کام ہوا ہے میں ام پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم نے ہی اس کی لیڈ لی ہے ہمیشہ لیکن آج آپ کے ساتھ مل کے ہمیں ایک اور لیڈ لینی ہے ہمیں فلسطین کو دیکھیں لیبنون کو دیکھیں چند دن پہلے دو دن پہلے جب شام کے اندر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہاں پر بھس گئے تھے اور جو وہاں پر حالات تھے تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے جب بات کی لیبنون کے پرائم منسٹر سے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں راستہ دیں تاکہ ہم اپنے پاکستانیوں کو شام سے ایویکیویٹ کرا کے لیبنون لائیں اور وہاں سے ائر لفٹ کروائیں تو وہاں پر جو باقی باتیں ہوئیں جو انہوں نے شیئر کیا آج ان کے سکول بند ہیں ان کے کالجز بند ہیں ان کی یونیورسٹیز بند ہیں ان کے ادارے بند ہیں کنبارمنٹ ہو جانی ہے کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو جانا ہے اس کی ایک ریزن ہے آج زندہ قومیں سیکھتی ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اس کی ایک ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ ان کی سردیں محفوظ نہیں ہیں ان کی سردوں پہ ایک ایسی قوت موجود نہیں ہے جو ان کی کنٹریز کو سیف کر سکے بیرونی حملوں سے آج پاکستان کے اندر بھی ایک گھڑیا موہم چلائی جا رہی ہے بائیکارٹ کر دو پبندی لگا دو میں آپ سے صرف یہ ایک سوال کروں گا ہم اگر مضبوط نانا ہوئے خدا نا خاستہ تو ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے ملک بن جائیں اور آپ بچوں کا مستقبل ہمیں بڑا عزیز ہے پرائیم نیسٹر یوت پروگرام کے جو انیشیٹیوز ہیں ہم ان انیشیٹیوز کے اوپر آپ کو لے کر آپ کے مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے ملک کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں ہم آپ جیسے اداروں کے ذریعے یہاں پر جو ارگنائیزیشنز بھی بیٹھی ہیں ان کے ساتھ مل کے ٹورزم کی پروموشن سے لے کے ان کے ساتھ مل کے ان ریجنز کے بارے میں اویرنیس اور ان ریجنز کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں آج قوموں کی زندگی میں دو راہے آتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں فیصلے کرنے کے وقت آتے ہیں آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ملک کا امن استحقام اور خوشحالی چاہتے ہیں یا اس پروپگنڈے کو جس پروپگنڈے کی وجہ سے جن ممالک کے میں نے نام لیے وہ ممالک ختم ہو گئے ان ممالک کے بچوں کا مستقبل ختم ہو گیا یہ ہم دسمبر میں ہیں سکوتے ڈھاکہ دسمبر میں ہوا تھا وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر آج ان لوگوں نے ریلائز کیا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا آج بنگلہ دیش کی حکومت پاکستان کی طرف پھر ہاتھ بڑھا رہی ہے وہاں پر اتنی قربانیاں دینے کے بعد اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد وہ آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت کروایا گیا تھا جو اس وقت ذہن سازی کی گئی تھی وہ غلط کی گئی تھی قصور ہمارا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں بلکل ہی صاف ستھ رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی جو کیا ہمیں اپنا ہاؤس بین آرڈر کرنا ہے لیکن قوم کو ساتھ کھڑے ہونا ہے قوم کو کھڑے ہو کر اپنا مستقبل بنانا ہے آج میں یہ بات رانہ صاحب سے معذرت کے ساتھ کے بعد ہم ٹورزم پہ کرنے آئے تھے ٹورزم تب ہوگا نا یوت ایمپلائیمنٹ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آ رہی ہے پاکستان کے اندر ایمپلائیمنٹ کے اوپر ایک پراپر پورٹل بن رہا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جتنی آپرچونٹیز ہیں جتنی آپرچونٹیز دنیا سے باہر ہیں وہ سارا کچھ پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کے پورٹل ایک ہم سٹیٹ آف دی آرٹ پورٹل ڈیویلپ کر رہے ہیں جس کے اندر جابز جو اویلبل ہیں جابز جن کی آگے ضرورت پڑھنی ہے ہم پہلی دفعہ سرویز کروانے جا رہے ہیں ہم پہلی دفعہ ٹکنالوجی کو انوالف کر کے کس کس سٹریم میں آگے جانے کی ضرورت ہے اس کو لا رہے ہیں اور وہ جو سٹریمز اور جو پالیسی کے جو فریم ورک تھا اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جہاں پر آئی ٹی آیا جہاں پر ٹیکنیکل ایڈوکیشنز دے کر ڈیفرنٹ سٹریمز میں بچے اور بچیوں کو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز دینے کا آیا وہاں پر سب سے بڑا سیکٹر جس پہ ہم تھوڑی سی توجہ جو شروع کر دی ہوئی ہے اور کر دیں وہ ٹورزم کا ٹورزم کے اوپر اگر کام کریں تو یہ اگلے پانچ سے آٹھ سال میں ٹوینٹی سے سکسٹی بلینڈ ڈالر کی انڈسٹری بن سکتی ہے اس کے اوپر کام ہر کوئی سٹیک ہولڈر کر رہا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے اور اس پہ ہم نے چلنا شروع کر دی ہے ہم اگر صحیح طریقے سے کام کریں تو ہر سال صرف ٹورزم سیکٹر میں ہم لاکھ سے زیادہ جابز کر سکتے ہیں تو ایک کام ہے جو حکومت کا ہے وہ حکومت کر رہی ہے وہ دن رات تمام چیلنجز آئی ایم ایف کا چیلنج یہ جو فیک نیوز کا چیلنج یہ جو پاکستان کے خلاف ایک جو گندی اور مضموم مہم چلائی جا رہی ہے اس کا چیلنج ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ان کا چیلنج ان کا بھی سامنا کر رہے ہیں معیشت تمام اشاریے مصبت جا رہے ہیں تمام سٹاک ایکسچینج دن بہ دن نئے ریکارڈ توڑا ہے اسی طرح بزنسز پاکستان میں انویسٹمنٹ آٹھ سال بعد فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور کوئی تھوڑی بہت نہیں آ رہی بلینز آف ڈالرز جو ہیں مختلف ممالک پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ لوگ اپنا فیوچر بنائیں آپ لوگ کیونکہ آپ کا فیوچر بنے گا تو پاکستان کا فیوچر بنے گا اور آپ لوگ سوچ کے فیصلہ کریں گے تو پاکستان آگے جائے گا میں بہت کھل کے کہوں گا مجھے کل اصل میں مجھے افسوس یہ ہوا کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو باہر سے بنائی گئی اور ہمارے ریاستی ادھاروں کے خلاف ایک انتہائی گندی کمپین چلائی جا رہی ہے کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کیا مقصد ہے مقصد کیا یہ ہے کہ جن کے گھروں میں روز آپ کے ملک کی سرد کی حفاظت کرتے ہوئے جو جوان اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے ہیں کیا ان کی ماں بین بیٹیاں نہیں کیا ان کی باپ اور بھائی نہیں ہیں کیا وہ روز جب اپنے گھر کے اندر ایک قرآن برپا ہوتے دیکھتے ہیں اور وہ کس لیے کہ وہ آپ کے ملک کی سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو کل اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں تو گالی دی جاتی ہے ہم آپ کی سردوں کی حفاظت نہیں کریں گے ہم اپنے گھروں میں جا کے بیٹھنے لگے ہیں خدا نہ خاصتہ سوچیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا آج ہمیں ایک قوم کی طرح متحد ہو کر پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کا جواب دینا ہمیں ایک قوم کی طرح متحد ہو کر اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کا مستقبل بنانا ہے اور جب ہم فوکس ہو کے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہر سازش ناکام ہو رہی ہے ہر چیز آپ کے ساتھ مل کے ہم ناکام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان جس کے لیے آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا تھا یہ ملک ایسے نہیں بن گیا تھا زندہ قومیں اپنا ماضی نہیں بھولتی ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا اس ملک کی سلامتی کے لیے دہشت گردی میں ہم نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں آج پاکستان کو ہم نے کسی کا جو ہے تجربہ گانی بننے دینا ہم نے آپ بچوں کا مستقبل بنا کے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے ان تمام سیکٹرز کو ٹورزم ماؤنٹینیس ریجنز جتنی پاکستان کی ہیں پاکستان کے تمام ریجنز ان کی ترقی کے اوپر حکومت اور تمام ادارے جو ہیں وہ کھڑے ہیں آپ کی مدد سے پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا جس کے لیے جدو جہد قائد آزم نے کی تھی آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا تھا اور پاکستان کے دشمن ناکام ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کا حمی و ناصر اللہ تعالی آپ سب کے مستقبل تابناک کرے اللہ تعالی آپ کے ذریعے پاکستان کا مستقبل خوشحال کرے موسیقی